جان ایلیہ کی شاعری پر تو عموماً بات ہوتی رہتی ہے لیکن ان کی اس مشہور کتاب شاید کے دیباچے کو بہت کم لوگ اس گہرائی میں پڑھتے ہیں اگر آپ اس کے دیباچہ اچھی طرح پڑھ لیں تو آپ جان کی شخصیت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے شاعری جیسا کارنامہ تو کم از کم سر انجام دینا تھا اور ہمارے کئی متس جان اس کتاب کے دیباچے میں توڑتے ہیں اور سب سے بڑے کہ انٹیلیکچول گھر کے خدوخال پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ انٹیلیکچول گھر کیسا ہوتا ہے وہ گھر کیسے ہوتے ہیں جہاں شوراب پیدا ہوتے ہیں یا پیدا نہ ہو تو بن جائیں تو وہ جان کا گھر تھا جس کا وہ ذکر اپنے دیباچے میں کرتے ہیں عموماً کتابوں کے پری فیس یا اپلوگ یا پری ایمبلز نہیں پڑھے جاتے مگر میرے خیال سے میں مجھے کہہ لینے دیں کہ ان کا دیباچہ بھاری ہے کئی اردو کی دوسری ویسے نصری کتابوں اور اب میں اس کے اوپر جو گفتگو فرماؤں گا وہ تقریباً مطلب وہ ایکوریٹلی وہ نہیں ہوگی لیکن وہ اسی کے اندر سے موجود ہے کہ جان اس کے شروعات ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ میں زائع ہونا چاہتا تھا میں رائے گاں جانا چاہتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں کئی سپیکرز کئی لوگ بچوں کو فقط پیسے کی کشش میں اتنا پاگل کر دیا کہ وہ ریل سیکسس سے بھی نہ واقف ہو چکی تو جان تو کہتے تھے میں تباہ ہونا چاہتا ہوں میری مدد کریں گے اور ان کی بربادی ہماری کامیابی سے بہتر نکلی ان کا غم ہماری خوشی سے بہتر نکالاتا ہے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ونسنٹ کی جو زندگی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے مگر ہماری کمپلیٹ زندگی ونسنٹ کی زندگی کے پاس بھی نہیں جا سکتے جان بھی ان میں سے ایک آدمی ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم سارے جو ہیں وہ جان میں کمی کتائی تو شوراں میں رہی جاتی ہے بلکہ احمد جاویسہ فرماتے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ نیک ہونے سے شاعری متاثر ہو جاتی ہے تو جان کے بارے میں بھی کچھ ایسے خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں زائع جانا چاہتا ہوں اور وہ اس پڑے لکھے باپ کا بیٹا جس کو اس کے باپ نے ایک ہی پیغام دیا کہ کتابیں کائنات کی سب سے بڑی اور خوبصورت شہ ہے اس کے بیٹے کو زائع ہونا چاہیے تھا میں زائع ہو گیا میں ایک پڑے لکھے باپ کا بیٹا تھا جو آئیڈلیزم کا شکار رہا اور میں اس کائنات کو بہتر بنانا چاہتا تھا اور جس نے بھی یہ خواب دیکھا وہ رائے گائیں گے